اعوذ باللہ امن شہیدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم اور پیارے ناظرین کیسے ہیں آپ سب میں آپ سب کے لئے جو ویڈیو لے کر آئی ہوں چلے آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں حضرت علی نے فرمایا استغفار اور دروشریف کی کسرت انسان کا مقدر بدل دیتی ہے اگر آپ جلد امیر ہونا چاہتے ہیں تو صبح اٹھ کر سب سے پہلے پرندوں کو تازہ پانی ڈکو کھیرہ کھایا کرو اس سے بڑاپا جلدی نہیں آتا اجوائن کا استعمال ہمیشہ جوان رکھتا ہے میٹھے مشروب پینے سے گریز کیا کرو صحت کے لئے نقصان دے ہے نہاتے وقت بدن پر تیل کی مالش کرنے سے بدن کی سستی دور ہو جاتی ہے روزانہ ایک لنبو کھاؤ مٹاپا کم ہو جائے گا توائی کھانے کے بعد فورا لیٹنا نہیں چاہیے اونٹ کا گوشت استعمال کرنے سے فالچ کے مرس میں فاقہ ہوتا ہے ناف کے اندر ناریل کا تیل ڈانے سے بدن میں طاقت آتی ہے نہار مو کشمش کے بارہ دانے روزانہ کھانے سے بدن میں کوئی بماری نہیں آئے گی خواب کا پہلا حصہ کبھی یاد نہیں رہتا چینی سگرٹ جتنی نقصان دے ہے مسکراہت چہرے پر سجا رکھو آپ کی زندگی دو سال بڑھ جائے گی قبل تھوڑی سی سلات کھا لیں یہ کھانا حضم کرنے میں مدد دیتی ہے خواب میں پانی دیکھنا اچھی صحت کی نشانی ہے خواب میں بچھو نظر آنا سخت تشمنی کی علامت ہے رات کو روزانہ دودھ کا ایک گلاس نیم گرم پی لیا کرو رنگ خراب نہیں ہوگا سورج میں بیٹھنے سے چہرے کی جلڈ ٹائٹ ہو جاتی ہے بیٹھ کر پانی پیا کرو آپ کی اکل میں اضافہ ہوتا ہے روئی کو ارکے گلاب میں بھگو کر تھکاور سے چور آنکھوں پر لگائیں اس سے آپ کو فوراں آرام ملے گا اور نظر بھی تیز ہو جائے گی چہرے پر کیل معاصلوں سے پریشان ہے تو ان کا حل بھی ارکے گلاب کی صورت میں موجود ہے لیمون کا رس اور ارکے گلاب میں مقصاوی مقدار میں آپس میں ملا کر چہرے پاروزانہ آدھے گھنٹے سے ایک گھنٹے تک پریشانہ رکھنے سے کیل معاصلوں کا خاتمہ ہو جائے گا چہرہ سولہ سالہ جیسا جوان جوان نظر آتا ہے اگر ہچکی نہ رک رہی ہو تو اس کے لیے یہ ٹوٹ کا زبردست ہے سانس روخ کر پانی ساتھ کونٹ کے ارک پیئے بابا سیر کی بیماری ہو تو میتھی کی چٹنی بنا کر کھائیں چلے آئیے ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو نئے عمل اور نئی دعاوں میں اپنا بہت خیار رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی